ادھر عید کے بعد شہریوں کے لیے کیش کی مدمی سبسیڈی دینے کا پلان ہے سوشل پروٹیکشن آتھارٹی نے کیش سبسیڈی پر ابتدائی تجاویز پیش کر دی ہیں وزیرالہ کفالت پروگرام کے تحت ستائی سو سے تین تالیس سو روپے کا ٹارگیٹڈ پلان پیش کیا گیا ہے عید کے بعد شہریوں کو چار ہزار پانچ سو روپے بطور سبسیڈی مہینہ دینے کی تجاویز سامنے آئی ہیں وزیرالہ پنجاب نے سوشل پروٹیکشن آتھارٹی سے مکمل جوامے پلان طلب کر لیا مستحق لوگوں کی نشاندہی کے لیے سروے مفصل تفصیل جمع کرانے کی ہدایات بھی سامنے آگئی ہیں کیش سبسیڈی بی آئی ایس پی اور احساس پروگرام میں ریجسٹرڈ افراد کو ملے گی ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے جبکہ مزید لوگوں کو ریجسٹرڈ کرنے کے لیے نادرہ پی آئی ٹی وی اور دیگر اداروں کا بھی سہارہ لیا جائے گا تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایت کے بعد شہریوں کے لیے کیش کی مطمئن سبسیڈی دینے کا پلان سامنے آگیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں علی رامی ہمارے ساتھ ہیں علی رامی اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکہ آٹے کی ڈسٹیوبیشن کے بعد اب محکمہ سوشل پروٹیکشن جو آتھارٹی ہے ان کی طرف سے ایک پروپوزر وہ نگران حکومت کو پیش کی گئی جس میں ایت کے بعد شہر ہے مزیرا کپالت پروگرام کے تحت جو ٹارگٹ لوگ ہیں ٹارگٹ سبسیڈی وہ دینے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں آٹیک کے اوپر جو سبسیڈی دی جا رہی ہے سو سے دو سو اربی کی اب اس کو کنورٹ کیا جائے گا کیش سبسیڈی کے اوپر شہریوں کو جو مستق افراد ہے جن کے عمدن ہوئے وہ بہت کم ہے چاریس ہزار چیزار سے کم عمدن ہوگی ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا ان کا جو خاص طور پر بی آئی ایس پی یعنی کہ بیندر انگرن سپورٹ پروگرام کے ساتھ ریجسٹر ہوں گے اور احساس پروگرام کے ساتھ ریجسٹر ہوں گے ان کی علیہ وسیڈی تفصیلات نکال کر ان کو سبسیڈی جو ہے وہ کیش کی مارت میں وہ دی جائے گے اب اس کے لیے تمام پر پلان جو ہے وہ ایک اتضائی طور پر نگران حکومت کے سامنے رکھا گیا لیکن مزیرالہ پنجاب نے اس پر فیصلہ یہ کیا کہ مزید ایک سروے کروا کے جو ٹارگٹڈ لوگ ہیں ان کا ایک ڈیٹا جو ہے وہ کمل طور پر حاصل کر لیا جائے کیونکہ آرٹک کی ڈسٹیویشن جو پر بہت زیادہ اس طرح کے مسائل جو ہے وہ سامنے آئے تھے تو اس میں جو پرپوز کیا گیا سوشل پروٹیکشن اٹھارٹی کی طرف سے وہ ستائیس سو روپے سے لے کر تینتاریس سو روپے تک کی ایک کیش فلو جو ہے وہ ڈسٹیویشن کیا جائے گا ٹھیک ہے علی رامے ہمارے ساتھ ہی رہے گا آپ سے مزید تفصیلات جانیں گے